حالت کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بچے مدل سے دور ہوئے ہم نے بچوں کو عالیوں سے دور کر دیا ہم نے بچوں کو ایمام کی صحبتوں سے دور کر دیا ہم نے بچوں کو اچھی جگہ بیٹھنے کی تلقین نہیں کی نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن گیا انجنیر بن گیا پروفیسر بن گیا بہت اولت کمارہاں ہے مگر ذہن میں نشاہ ہے کہ میں جو کمارہاں ہوں یہ میرا یہی وجہ ہے کہ ہر ہر باپ کی زمین کو کہتا ہے وہ یہ میری زمین یہ میرا مکان ہے یہ میری کھیتی ہے مگر جب باپ سے پوچھئے گا ان سے کہ یہ زمین کہیں گے یہ میرے بڑے بڑے کی زمین ہے یہ میرے چھوٹے بیٹے کا مکان ہے یہ میرے مجھلے بیٹے کی روکان ہے باپ کبھی نہیں کہتا کہ یہ بیٹے کی زمین میری زمین ہے یہ بیٹے کا مکان میرا مکان ہے آخر یہ کھاری کیوں ہے آخر سماج میں یہ جہالت کیوں ہے ایک ہی جواب ہوگا ان علماء کرام کا سلطان رسا یہ جہالت اس لیے ہے ہم ملاد تو مناتے رہے مگر ملاد والے مصطفیٰ کے قردان تو ہم میں صحیح سے نہیں پڑھا ہم فاتحہ تو کراتے رہے مگر مصطفیٰ جانے رحمت کی تعلیمات میں ہمیں صحیح سے عمل نہیں کیا اے میری قوم کے نوجوانوں اگر آس تک تیرے ذہن میں یہ غرور ہے کہ دو جو جاناتا ہے یہ تیرا ہے آج کے اس جلسے سے رحمت دوالوں کان پرنس پیغام لے کر کے جا ایک نوجوان ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں پہنچا ہے سلام کرتا ہے عرض بزار ہوتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے باپ آپ کے قربان آقا جی میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آخر فرماتے ہیں بیان کرو کہو سوال کرو کیا سوال ہے کونسا تیرا مسئلہ ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں یہ جاننے کے لئے آیا ہوں کہ مرد کے اوپر پہلا حق کس کا ہے بات ہی جو سے نہیں ہو رہی ہے بات مردوں سے ہو رہی ہے مرد کے اوپر پہلا حق کس کا ہے کون کے تاجے دار مسکرائے کہاں مرد کے اوپر پہلا حق اس کی ماں کا ہے جب آپ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دیں مرد کے اوپر پہلا حق کس کا ہے اتنا زور سے ماں کا نام لے کہ سب کو پہلا ہے پتہ چل جائے مرد کے اوپر پہلا حق کس کا ہے ماں کا اب اسے یاد رکھیں صحابی رسول سے دھڑ گئے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ پھر کس کا آقا لے کا ہاتھ تمہاری ماں کا پھر دھڑ گئے بیسری بار پوچھ پڑے پڑے یا رسول اللہ پھر کس کا ہاتھ تمہاری ماں کا پھر دھڑ گئے چوڑھی بار پوچھ پڑے یا رسول اللہ پھر کس کا آقا فرماتے ہیں تمہارے باپ کا اب امام عشق و محبت سیدی سرکار آلہ حضرت سے پوچھا گیا میرے امام سے پوچھا گیا لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے امام شائر صرف شائر تھے اس لیے شائر لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت کا دوشتوں سنگے میرے رضا شائر بھی تھے اور وقت کے محسن بھی تھے وقت کے محسن بھی تھے وقت کے عالم بھی تھے وقت کے کامل تھے زمانہ دس علوم جانتا ہے احمد نظر ایک سو سے زائد علوم جانتا ہے اب سنیں ان کی بارگاہ میں سمال ہوا حضور یہ باتا ہے اس کی ضرورت مجھے نہیں سب پچا کر کے جب عظمت بابو پڑھیں گے دل کھول کر مصافح کیجئے گا میں یہ ارض کر رہا تھا سنیں سنیں آلہ حضرت سرکار سے پوچھا گیا حضور بتایا جائے مرد کمائے تو کیا کرے آلہ حضرت سرکار جواب دیتے ہیں مرد سو دو پہ کمائے تو پچہتر ماں کو دے دے اور پچیس باب کو دے دے حضور نے تین بار ماں کا ذکر کیا ہے اور ایک بار ماں کا ذکر کیا ہے اگر ہم سو کو چار جگہ پاکتے ہیں تو تین ہیستہ ماں کا بنتا ہے ایک ہیستہ باب کا بنتا ہے موچھا گیا حضور یہ بتایا جائے ماں کا رتبہ بڑا ہے یا آپ کا رتبہ تو میرے رضا جواب دیتے ہیں محبت ماں سے زیادہ کرو اور ادب باپ سے زیادہ کرو اس لیے کہ باپ تیرا بھی حاکم ہے تمہاری ماں کا بھی حاکم ہے تمہارا بھی حاکم ہے تمہاری ماں کا بھی حاکم ہے رہا گیا ہو تمہیں کسی کے سپورٹ کی اجازت نہیں تم دونوں کو راضی کرو تم دونوں کو خوش کرو پیچھے بولنے کی اجازت نہیں ہے اب میں قوم کے شہزادوں سے کہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں سنو آج ہماری زندگی میں رحمتیں کیوں نہیں ہیں آج ہماری زندگی میں برکتیں کیوں نہیں ہیں آج ہماری بیویاں سرچرچر بول نہیں ہیں ایک نوجوان نے گیارہ وجہ رات کو فن کیا سلام علیکم مفید صاحب خیریت سے ہے میں نے کہا ہاں آپ کہا حضور میں ایک سوال کے لیے فن کیا ہو میں نے کہا بخاؤ کیا سوال ہے کہا حضور میری بیوی پوچھ رہی ہے کہ ساس کی خدمت قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے بہت بڑا مسئلہ بڑا میرا قریبی لرک آج بھی ہستا ہے بات ہوتی ہے تو میں نے کہا کماری بیوی یقینن بہت بڑھی لکھی ہے کالیج میں پڑھی ہے یہ پاس ہے آج میں نے کہا کہ امہ کے لیے کھانا ہونا لگا دو تو بولی کہ سب آپ کی جیے ساس کی خدمت قرآن میں کہا لکھا میں نے کہا بلکل بہت 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 بھی بات ہوتا میں نے سوچا کہ حضورت آپ سے پوچھ لیں میں نے کہا آپ نے بیگم سے کہہ دو جہاں ماں کی خدمت قرآن میں ہے وہی پرساس کی خدمت بھی قرآن میں ہے میں نے کہا سناو اپنی بیوی کو ماں باپ کے ساتھ تحسان کرو اور قرابت داروں کے ساتھ تحسان کرو یہ قرابت دار کون ہے ماں باپ کے بعد تیرے بھائی تیرے بہن تیری بیوی تیرے بچے تیری ساتھ تیرے ساتھ تیرے ساتھ جتنی رشتہ دار ہیں یہ سب تیرے قرابت دار ہیں قرآن نے کہا ماں باپ کے ساتھ تحسان کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ تحسان کرنا پہائی بہن کے ساتھ تحسان کرنا جتنی اہیت پاکڑا ہے سب کے ساتھ تحسان کرنا والی اتامہ یتیموں کے ساتھ تحسان کرنا والی اتامہ والمساکین اور مسکروں کے ساتھ تحسان کرنا اب حضرت کہیں گے سلطان دردہ عبیدو بتا دو احسان کہتے کسے ہیں اب مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ احسان خان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں احسان کسے کسے کہتے ہیں حضور صدر شریعہ سے پوچھا گئے حضور احسان اور بدلہ میں کیا پرٹھا سنو ایک ہے بدلہ دلاؤ اور ایک ہے احسان بدلہ یہ ہے میں نے آپ کو کھلایا آپ نے مجھے کھلایا احسان یہ ہے کہ آپ نے مجھے گالیا دیا اور میں نے آپ کو گلے سے لگا دیا آپ نے مجھے رشتہ توڑ دیا میں نے آپ کو اپنا بنا لیا اے مالکو مولا تیرا احسان ہے تیرا شکر ہے مولا کہ تُو سلسلوں کو ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ خوراپتہ داروں کے ساتھ ساتھ یتینوں کے ساتھ ساتھ بیوہوں کے ساتھ بدلے کا حکم نہیں دیا بلکہ احسان کا حکم دیا ہے اس لیے میری قوم کے نوجوانوں کل سے یہ نہ کہنا میرے باپ نے زمین نہیں میں ہمت کیوں کرو میرا بھائی مجھے نہیں پوچھتا میں کیوں پوچھو چھو میرا رشتہ داروں سے رشتہ نہیں رکھتا میں کیوں رکھو نہیں قرآن نے کہا مام آپ دے نہ دے تیرے بھائی تجھے پچھے نہ پوچھے تیرے رشتہ داروں سے رشتہ رکھے یا نہ رکھے تو اس لیے آگ سامنے والا ہے تو موہبت کے دامن کو پھائلاتا چلا جا سب سب خدمت کرتا چلا جا سب سب کو اپنا بناتا چلا جا تو آج دنیا میں سب کے ساتھ احسان کرے گا موہبت کے بعد تیرا چھکانا جندل پھر داؤتا ہو جا بولی ایسا ہونا چاہیے ہاتھ اٹھا کر بولے ایسا ہونا چاہیے ہونا چاہیے نہ ایسا لیکن کیا مصیبت ہے کیا پریشانی ہے صاحب رمضان کا مہینہ آتا ہے پور ہی ماں اپنے بیٹے کو فرو کرتی ہے بیٹا سال ہو گئے تو لدھیان کا ماتا ہے اپنے بیوی بچوں سے بچے کا تب نہ بھیجیں گے قرآن نے کیا کہا رب برحب ہما کما رب بیانی صغیرہ جب جب ماں با کے سامنے جاؤ اپنی جوانی کو یاد نہ کرنا بلکہ اپنے بچ پر کو یاد کرنا دعا مانگنا مالی کو مولا میرے ماں باپ باپ ایسے رحم فرما جیسے بچ پر میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا بچ پر میں انہوں نے میرے میرے رحم فرمایا اللہ اللہ اے میری قوم کے نوجوانوں بتاؤ کیا تیری ماں نے بچ پر میں روٹیاں بنائی تو کبھی کہا تھا بیٹے روٹیاں بن گئی ہے پہلے میں کھاؤں گا بچے بچے تو تُو کھا لینا کیا تیرے باپ نے پتن خان خمائے اٹھائے تھے تو کبھی تیرے باپ نے کہا تھا پہلے میں استعمال کروں گا باپ میں تُو استعمال کرنا نہیں نہیں بلکہ تیری ماں نے روٹیاں بنانے کے بعد تو یہی اعلان کیا اے بیٹے کھانا بن گیا ہے پہلے تو کھا لے بچے گا تو ماں کھا لے گی تیرے باپ نے تلخواہ اٹھانے کے بعد کہا تھا بیٹے تلخواہ کھا لے اپنی ضرورت پوری کر لے کافی جمع کر لے اپنی ضرورت پوری کر لے پیسہ بچے گا تو تیرا باپ اپنی ضرورت پوری کر لے گا افسوسے میری قوم کے نوجوانو بتا جب تو دھنیا میں ننگے آیا تھا سب سے پہلے تیرے جسم میں کپڑا جس نے دیا اور تیری ماں ہے بتا سب سے پہلے تیرے موہ میں دھوڑ کاننے والا جس نے ڈالا اور تیری ماں ہے جس نے تیری تعلیم و تربیت کے لیے پیسے خرچ کیے اور تیرا باپ ہے جس نے اپنی زندگی کو زندگی نہ سمجھ کر تیری چاوانی کو چاوانی کی رہلیز تک کیا اور تیرے ماں اور باپ ہے آج جب اسی باپ کی آنکھیں کم سور ہو گئی اسی باپ کی پینائی نے دم توڑ دیا آج باپ اس کا مانے کے لائق نہ رہا آج ماں کے بازوں میں طاقت نہیں رہی آج اس محتاج ماں کو کہتا ہے ہم ماں بچے گا تو دیں گے یہی وجہ ہے آج ہم ڈوم ڈوم بند کر بھی کامیاب نہیں ہے آج ہم انجنگر بند کر بھی پریشان ہیں آج ہم آلی مولانا مفتی اور پروفیسر بھی پریشان ہیں آج ہمارے پاس قروعوں کی دولت ہے مگر ہم پریشان ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنی کمائی میں ماں باپ کو حصہ دینا بند کر دیا ہے اے میری کون کے نوجوانوں چاہتے ہو چاہتے ہو سمسا میں ترقی کرو چاہتے ہو کہ تیری زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہو تو یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص سے اس کے ماں اور باپ راضی نہیں ہوتے اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہوتا اس لیے آج کی جلسے سے پیغام لے کر جاؤ تلی رہو مبئی رہو لدھیانہ رہو ساو ساو دیانہ رہو جب کاماؤ تو پہلا پھون اپنی ماں کو کرو کسے پہلا پھون کرنا ہے آت اٹھا کر بول دے پہلا پھون کسے کرو ماں کو کرو تنخواہ مل گئی ہے بول تجھے کتنے پیسے کی ضرور ہے ماں کا کلیجہ فکر سے چوڑا ہو جائے گا ماں مسکر آئے گی کہے گی دھر جا تیرے اببا سے پوچھ لینے دے دے تیرے باپ کے پاک جائے گی سنا ہے میرے بیٹے کا پھون آیا تھا میرا لالہ کہہ رہا تھا آت تلخواہ ملی ہے بول بولنا پیسہ چاہیے باپ کہتا ہے خبردار ابھی پیسہ نہ مانگنا اپریل کا مہینہ چل رہا ہے میرے میرا میٹا پریشان ہوگا اس کے بچوں کے ایٹیشن کا ماملہ ہوگا پہلے میرے بیٹے سے کہہ دے ہماری عید تو پرانے کپڑوں میں بھی ہو جائے گی اگر اس نے نیا کپڑا پہل لیا میں سب چھنگا میری عید ہو گئی اے میری قوم کا نوجوان ساری دنگنگ تیری کمائی کھا کر سو جاتی ہے تیرے دوست تیرے پیسے سے پاٹیا لے کر نشے میں ڈوب جاتے ہیں مگر راہ کی تنہائی میں تیری کامیامی کے لیے اگر کوئی آنچا چھلاتا ہے تو تمہاری باپ بھولا تیری کامیامی کے لیے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تیرا باپ اٹھاتا ہے اس لیے آج کے بعد کمانا تو پہلے ماں اور باپ کو راضی کرنا کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد کمائیں گے تو سب سے پہلے پہلے ماں اور باپ کی خدمت کریں گے کتنے نوجوان کریں گے ماشاءاللہ سارے نوجوان سبحاناللہ سبحاناللہ اے میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھنا جس جن ہم نے ذنے ذکی پہ یہ صحیح کا اپنا لیا ہم نے اپنی کمائی میں ماں باپ کو حصہ دینا شروع کر دیا انشاءاللہ ہماری دنیا بھی حسین ہوگی اور آخرت بھی حسین ہوگی مگر یاد رکھنا دیتے وقت عدب ملہدے خاطی رکھنا حضور سیدہ بادشاہ میاں باستی بلگرام شریف فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کو پیسہ دینا تو اوپر سے یوں نہ دینا اوپر سے یوں نہ دینا بلکہ ہر کھلی میں یوں رکھ لینا اور باپ کے سامنے چلے جانا اب با حضور یہ دولت آپ کی بارگاہ میں ہے میں یہ نہیں کہتا شاعروں کو چھوٹ نہ دیں پھر سب سے بھی مصافح کریں سب سے مصافح کریں آپ کسی کی ناتھانی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں مگر نات کی تلہائی میں بڑھے باپ کا جیت بھی کہیں میرا بنا باپ صبح کو چائے کی ہٹل میں محتاج تو نہیں ہو جائے گا ذرا بڑھی ماں کا آچل بھی دیکھ لیں کہ اس کے آچل میں کچھ پیسے ہے کہ نہیں کہیں میرا اللہ صبح کو دادی سے کچھ کھریدنے کو تو نہیں کر دے گا اے میرے دوست دوست ہم نے اپنے ماں باپ کو محتاج بنا دیا ہے جس دن ہم نے انہیں محتاج بنا دیا اللہ ہماری دنیا کو بھی کامیاب کر دے گا آخرت کو بھی کامیاب کر دے گا اب صاحب یہ کھوٹی سی میسی میسی یہ جہالہ کیوں سماج میں عام ہے